لاہور والوں کے لیے اچھی خبر اکبر چوک فلائی اوور کا افتتاد تیس نیومبر کو ہوگا روشنی کے لیے کھمبوں کی تنصیب لین مارکنگ ہوگئی سائنگ بورڈز لگائے جا رہے ہیں فلائی اوور کی تذین و آرائش آئندہ دو روز میں مکمل ہوگی سبائی وزیر اسپر علی ناصر اور کمیشنہ لاہور کا منصوبے کا دورہ حکومت نے اکبر چوک فلائی اوور کا نام مولا نام حمد علی جہور رکھ دیا ینگ ڈاکٹرز کی ہر تال لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں دوسرے روز بھی اوپی ڈیز بنگ میو ہسپتال سرگنگا رام سرویسز جنرل ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے خوار جناہ اور لیڈی ایچی سن ہسپتال کی اوپی ڈی میں بھی مریضوں پر علاج کے دروازے بند وائی ڈی اے نے گجرات میں ڈاکٹر کے قطر کے خلاف کام بند کر رکھا ہے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشاہ خورنوش کے قلت برقرار دالیں آٹا چاول اور دیگر اشاہ ضروریہ نایاب دال موم مسور ماش کی قلت نے شہریوں کو شدید پریشان کر دیا عوام کے لیے سستے چاول بھی موجود نہیں آٹا بھی نہ پہند ٹریفک کا دباؤ آلودگی اور سموک کا خاتمہ پرائیویٹ سکولوں نے خود سے اپنی ذاتی بسیں نہ خریدی منصوبہ ڈیٹھ سال سے ارتباع کا شکار پرائیویٹ سکولوں نے بسیں خریدنے کا چھے کا آؤٹسورس کر دیا بیکن جاپ کے لیے لیجی کمپنیوں سے رابطہ کرنے کا مشورہ بیت المال پنجاب کونسل رولز دو ہزار تین می ترامین غیر سرکاری رفاہی ایداروں کا فنڈ پندرہ سے کم کر کے دس فیصد کر دیا گیا نادار بے سہارا خواتین اور بے روزگار افراد کے لیے یکمشت امداد پچیس فیصد ہوگی خریب فاجہ سرہ پانچ فیصد فرن لے سکیں گے سولر سے بجلی بنانے والے سہارفین کے لیے بلنگ کا نظام تبدیل لیسکو نے سنتی اور کمیشل کنیکشنز کی بلنگ کے لیے الگ بیج مضارف کرا دیا کنیکشن پر بلنگ کا نظام بھی تبدیل لائن لاؤسیز مرتب کرنے یونٹس کی مانیٹنگ میں آسان ہوگی ناکارہ سیوریت ساف پانی کی قلت ٹوٹی پھوٹی گلیاں چندرائے روڈ کے مصطفیٰ کالونی آدم توجہ کا شکار اقبال ٹاؤن کے تین نمبر سٹوپ کی گلیاں بھی خاصتہ حال ادھر جنرل ہسپتال کے اقب میں واقعہ محلہ تاریخ آباد کا سیوریت سسٹم خراب علاقے میں مچھوں کی بہتات جنگی امرسدو کی گلیاں بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں میچو پولیشن کارپوریشن لاہور کے فیلڈ ایکشن امصداد تجابزات آپریشن میں دو سو اسپسی سے زائے تجابزات کو ہچا دیا گیا چار سو تیس بینر، سٹریمر اور پچپن مقامات سے وال چاکنگ کا خاتمہ ایک سو پچاسی سٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کا کام مکمل کام امر ڈرائیورز کے خلاف پنجاب پولیس کا کریک ڈاؤن چاری تمام ازراب میں 99,774 چالان کے گئے ادھر کام امر ڈرائیورز کا کریمنل ریکارڈ بنانے کے خلاف سمات ہائی کورٹنی، سی ٹی او اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے ریپورٹ طلب کر لی ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے چھے افراد کی حلاقت کا کیس ملزم اپنان کا مزید چار روزہ دسمانی ریمان منظور پولیس نے چودہ روزہ دسمانی ریمان کی استعدا کی تھی اب آپ کو دسمانی ریمان کیوں چاہیے عدالت کا استفسار ملزم بار بار بیان بدل رہا ہے پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے پولیس کا جوان لاہور میں چائل پورنوگرافی کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ سائیبر کرائم بنگ کو 108 سرچ کا عیات ملی روان سال صرف مقدمات ہی رج ہو سکے اب سران بھی جان چھوڑانے لگے پوری دنیا میں چائل پورنوگرافی کے اقلاب سخت اقدامات کیے جاتے ہیں جناہ حس حملہ سمیت جلاو گھراو کے دگر مقدمات روبینا جمیل سمیت بارہ ملزمان کے جوڈیشن ریمان میں چودہ روز کی توسی انصداد تحشک کرتی عدالت کا ملزمان کو بارہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا جا گجات کے منصوبوں کی مبجینا کرپشن میں بڑی پیش رفت پرویز الہی کے شریک ملزم اشفاق احمد کی پلی بارگین کی دخواست منظور عدالت نے تفتیشی آفیسر کا بیان ریکارڈ کر کے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا پنجاب میں چھ لاؤف سران کی تائناتی جہاں سے بھی نام ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل مقرر اسکر لگاری عمرشید وحید آلم اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جرنل بن گئے ایڈوکیٹ جرنل آفیس میں لاؤف سران کی تعداد چرانے ہو گئے عام انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں پر اعتراضات مکمل دوہزار چوبیس کے انتخابات نئی ہلکہ بندیوں کے مطابق ہوں گے الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی لاہور میں قومی اسمبلی کی چودہ اسبائی اسمبلی کی تیس نشستیں برقرار ہلکہ بندیوں کی حتمی لسٹ تیس نیومبر کو لگے گی الیکشن آٹھ پر بری کو ہوگا سیاست کا محاذ گرم چھوٹے میاں متحرے شہبہ شریف کہتے ہیں کہ الیکشن کی مکمل تیاری کر لی عوام کی مدد سے دو تہائی اکثریت حاصل کریں گے صدر نون لیگ سے علی پرویز ملک رانا قاسم نون سمیت دیگر شخصیات نے ملاقات کی نون لیگ میں ٹکٹوں کے معاملے پر بھی مشاہد مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس ایم ایس ایف اور منیورٹی ونکے اختیتران کی شرکت عام انتخابات کی تیاریوں پر بات چیت کی گئی چہدی شجاعت نے چہدی سرور کو کوئی بھی سیاسی فیصلہ کرنے سے روک دیا سرورہ کافلی کا سابق گورنر سے ٹیلی فونک رابطہ آئندہ انتخابات اور سیاسی امور پر تبادہ خیال چہدی سرور جل چہدی شجاعت سے ملاقات بھی کریں جرمن سفیر الفیڈ گرناس کی جہانگیر ترین سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور واہمیں دلسپی کے امور پر بادشت جہانگیر ترین نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس تحقام پاکستان پارٹی کے منشور پر بٹایا اس حق خاکوانی بھی موجود تھے چیت رکیاتی سکیموں کے لیے نو عرب کے فن منظور ایریگیشن چینلز کی تعامیر کے لیے دو عرب چھاسٹھ کروڑ اکتیس لاکھ ملیں گے ایمرجنسی سردسیز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پچھتر کروڑ اٹسٹھ لاکھ روپے منظور چیرمن پینڈی کا کنٹرول ایکسیس ٹورڈ بابو صاحبو کا دورہ اتخاب رہنے منصوبے پر جاری تعمیراتی کا مخجازہ لیا چیپ انجینئر ایل ڈی ایسرار سائیت کی بیفی نگرام وزیراعلا کے ہدایے پر بابو صاحبو پروجیکٹ پر دن رات کام جاری ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس انصداد پوڑیو اور سموک کے خلاف کاروائیوں کا جائزہ دینگی کے خلاف اقتماد پر بھی بیفنگ ادھر شہر میں انصداد پوڑیو مہم جار پانچ سال چکم عمر بچوں کو حفاظتی قطرے پھلائے گے ڈی سی نیٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹوک کی تنظیمی نو بارے اجلاس ملازمین کی استعداد کار بڑھانے پر تبادلہ خیال سیکرٹی لائف سٹوک ڈاکٹر مصود انمر نیپی فنگٹی یومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن آتھارٹی کا اجلاس وزیرے صحت پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرب نے صدارت کی ڈی جی پی ہوتا نے ایجنڈے کے منظر جات پیش کیے مرہومہ دفت کو تین انسانی زنگیاں بچانے پر خراج عقیقتت پیش پروفیسر ڈاکٹر شہزاد انور پروفیسر ڈاکٹر فیصل سعود شریک ڈاکٹر جعوید اکرم کا ویمن پروچیکشن سینٹر واحدت کارونی کا بھی دورہ جنسی تشدد کا شکار خواتین سے ملاقات مسائل بریافت کی آئی جی پنجاب حسنان انور کی کھلک چہری شہریوں کے مسائل سننے موقع پر احکام آچاری کی ڈی پیوز کو میریٹ پر احکاری کا حکم پولیس ملازمین اور ان کے اہلہ خانہ کی درخواستوں پر پریشن مہائے شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کا عمل جانی ایس ایس پی ڈاکٹر آنوش مسعود کی زیرے صدارت تبدیلی تفتیش بورٹ تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے موقع سے آگاہ کیا ناکس تفتیش پر متعدد تفتیشی افسران کی سرزنش شوکاز جانی ارفہ ٹاور میں ٹرافک پولیس سرویسز کا آغاز لرننگ ڈوپلیکیٹ اور انٹرنیشن لائسنس کا حصول آسان ٹرافک سے مطالق تمام سہولیات ایک ہی چھتلے فاہم کرتی ایڈیشن آئی جی ٹرافک فاران بیک نے انتظامہ اپنے جائز آگیا آنکھوں کی بیماریوں کے خلاف جہاد محکمہ صحت کے یونیورسٹی اور آسٹریلیا کی تنظیم میں معاہدہ سپیشل سیکیٹری ہیلٹس محمد اقبال پروفیسر محمد موین اور فاروق آبان نے دستغط کیے فیڈ ہالوز فاؤنڈیشن پسماندہ ازلا میں آنکھوں کے علاج کے لیے تبیہ آلات پرہم کرے گی جنیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے سکولرشپ تقریب کاؤنسل جنرل چینز آوچیرین کی بطور مہیوانے خصوص شرکت بارہ طلبہ کو سکولرشپ دی گئی پانک چین دوستی کے ستر سال مکمل ہونے پر ڈاکیومنٹری بھی دکھائے گئے چیئرمن پی ایف ایف نارملیزیشن ہارون ملی کا اور سعودی سفیر کی ملاقات فٹوال کامیات بہتر بنانے کے لگے مشترکہ منصوبوں پر بات ایک دوسرے کے تاجر بات سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق چینی پولیس افسران کی سیڈیڈی ہیڈکوارٹرز کا دورہ ایڈیشنل آئی جی وسیم احمد خان نے دہشت دردوں کے خلاف کاروائیوں کا بتایا نیمان وفت سپیشل پروٹیکشن یونٹ ہیڈکوارٹرز منامہ بھی گیا ڈی آئی جی طیب حفیظ جیما سے ملاقات کی چین سے پولیس کے وفتوں پر جواب سیف سیٹیز آثورٹی میں مارڈرن پولیسی اور جدید تیکنالوجی پر پریفن بھی گئی آلہ پولیس افسران کے درمیان آرڈیفیشل انٹیلیجنس ڈرون مونیٹنگ میں تاون پر اتفاق کیا سکھ یاتریوں کے وفت کا سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ آپریشن کمانڈر محمد شفیق نے استقبال کیا یاتری بہترین سیکیورٹی انتظامات پر خوش کہا کہ پاکستان فرشتوں کی دھرتی ہے لاہوریوں جیسا میں زبان دنیا میں کہیں نہیں دیکھا شائر اور مصنف ناصر بشیر کی کتاب پہلی پیشی کی تقریب پہ جرائی سینئر صاحب کی سہیل وڑائچ نوی چودری غلام حسین سادت علی میر کی شرکت ویکن او سکول گرلز کیمپس کی تقریب سائنس لیازی بزنس آرٹس پورٹس اور کوئیس کے مقابلے طلبہ کے درمیان محفلے مشارہ کا بھی احتمام پرنسپل شازیہ پرنسپل دھبیا منحاز کی شرکت دوسری جانب دی سمارٹ سکول کے زیر احتمام تقریبی مقابلے اردو اور انگریزی میں دھوان دھار تقریب کی گئے میں ہنپار کی شاہین ہوں میں غالب کی شاعری بھی ہوں ہاں ہاں میں بنتے ہوا ہوں اور اولاد آدم بھی ہوں میں قوم کی عزت ہوں میں منفرد ہوں میں حیات دار ہوں میں رابی بسری کی طرح خدا واحد کی پرستان ہوں ایف سی کالیج میں سپورٹس فیسٹ فائنکار دس سے زائچ انیورسٹیز کے کھلاڑیوں کی شرکت باکسنگ، پرکٹ، شترنج، شو بول، ٹینس، ٹیبل ٹینس، ڈاگ گف فار کے مقابلے نوجوانوں نے اپنا ہونک دکھایا سپورٹس دیپارٹمنٹ نے تقریبات کا احتمام کیا لسی سی اے گراؤنڈ میں لاہور ویسٹ زون انڈر نائنچین ٹرائل سابق ٹیسٹ کریکٹر وجہت اللہ واسطی شاہد نظیر اور احمد سید ٹرائلز کی نگرانی کر رہے قومی سائیکلنگ چیمپینشپ اختتام فضی سوئی سادر گیس کمپنی کے سائیکلسٹ بارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ سارے فہرست باکستان کلب دوسرے اور پنجاب کلب تیسرے نمبر پر رہا سدر پاکستان سائیکلنگ پیڈیشن عزر علی شاہ نے یہ نامات